اسلام علیکم ناظرین میں عزار خان سلامی ٹی وی انڈیا کے ٹاپ فیفٹی نیوز میں آپ سبھی کا خیر مردم کرتا ہوں 21 مارچ سے 24 شانگیر صاحب سے آج یہ 10 رمضان 1445 اجری ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی پندرہ اہم خبروں کی جانب امریکی وزیر خارج انٹونی بلینکن نے غزا کی جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک اپنے چھٹے دورے پر ایک بار پھر مشرقی وستہ پہنچ رہے ہیں اس دوران اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ غزا کے الشپہ اسپطال میں ہماس کے نوے جنگ جو حلاق کر دیے گئے ہیں یوکرین کے صدر زیلنسکی نے نئے املادی پیکج کے فراہمی کے وعدے پر اپنے اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایف سولہ جیسے جنگی تیاروں کے فراہمی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے امریکی عرب پتی تاجر اور ٹیسلا کے چیف ایگزیٹیف آفیسر سی ایو ایلن مکس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ڈپریشن سے جدو جہد کر رہے ہیں اور اس کے علاج کے لیے دواء کیٹا مائن لیتے ہیں معروف امریکی کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلن مکس نے سابقہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم سے ملاقات پر خاموشی توڑ دی امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایلن مکس نے بتایا کہ ٹرم سے میری جو ملاقات ہوئی تھی وہ تیشدہ نہیں تھی بلکہ ایک اتفاق تھا سعودی ولی اہد و وزیر آزم شہزادہ محمد بن سلمان سے جرمنی کے صدر ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے سرکاری خبر رسا ایجنسی ایس پی کے مطابق رابطے کے دوران سعودی عرب اور جرمنی کے درمیان تمام شہدبوں میں دو طرفہ تعلقات فروغ دینے کے تاریخوں کا جائزہ لیا گیا ہے وزیر آزم نریندر مودی گاج بھوٹان کا دو روزہ دورہ جمعیرات سے شروع ہو رہا ہے یہ سرکاری دورہ ہندوستان اور بھوٹان کے درمیان عالی سطح کے تبادلوں کی روایت اور حکومت کے پڑو سی پہلے پالیسی پر زور دینے کی روایت کے مطابق ہے دہلی کے وزیر آلہ اروند کیج ریوال نے دہلی آئی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اپنی درخواست میں اروند کیج ریوال نے مطالبہ کیا ہے کہ عدالت ایڈی کو کوئی خانونی کاروائی نہ کرنے کی ہدایت دے وزیر آزم نریندر موڈی کا بھوٹان کا دورہ ملتوی ہو گیا ہے اس کی وجہ موسم کی خرابی بتائی جا رہی ہے وزارت خارجہ کی جانب سے اس تعلق سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پی اے موڈی کا اکیس بائیس مارچ کو بھوٹان کا دورہ وہاں خراب موسم کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے بہت جل دورے کی نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اتر پردیش کے بودائیوں میں دو نابالک اور معصوم بچوں کا بے دردی سے قتل کیے جانے کے سانہا نے ہر کسی کو دہلا دیا ہے اس سانہا نے ہر کسی کو پریشان کیا ہے کیونکہ یہ قتل صرف دو معصوم بچوں کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے شمالی مشرقی دہلی کے سند کبیر نگر ویلکم میں ایک دو منزلہ پرانی زیر تعمیر عمارت گرنے سے جینس فیکٹری کے دو ملازمین حلاق ہو گئے اور ایک زخمی ہو گیا ہے تیلنگانہ کے مختلف عزلہ اور دونے شہروں میں حیدر آباد اور سکندر آباد کی مختلف مساجد میں دعا ختم قرآن کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں امن اتحاد و اتفاق کے لئے خصوصی دعائیں کی گئی تاریخی مکہ مسجد میں مولانا حافظ محمد رضوان قریشی خطیب و امام مکہ مسجد کی امامت میں روزانہ تین پارے قرآن مجید سنائی جا رہی تھی پہلے دہے کے اختتام پر خصوصی دعا کا انقاد عمل میں آیا ہے ریاست تیلنگانہ کے زلہ رنگانہ رڈی میں چلو کربالا جی مندر کے پجاری سے ایس رنگانہ راجو نے غریب مسلم کسان خاندان کو بیل کا عطیہ دیتے ہوئے ہندو مسلم اتحاد کے ایک روشن مثال پیش کی ہے جس کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے امریکہ میں ایک اور طالب علم لا پتہ ہو گیا تفصیلات کے مطابق حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے طالب علم محمد گزشتہ دو ہفتوں سے لا پتہ ہیں تاہم نامعلوم افراد نے حیدر آباد میں طالب علم کے والدین کو فون کر کے بتایا کہ محمد کو اقویٰ کر لیا گیا ہے انہوں نے بارہ سو ڈالر طاوان کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کے ایسا نہ کرنے پر محمد کا گردہ بیج دیا جائے گا وزیراعظم نیرندر موڈی نے اپنے حالیہ دورہ ہیدر آباد کے موقع پر لیب لریز کے خیام میں اہم رول ادا کرنے والی طالب آکرشنہ سے ملاقات کی تلنگانہ کی سابقہ گورنر ڈاکٹر ٹی سندرہ راجن نے آج باخاعدہ طور پر بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی چنہی کے بی جے پی آفیس میں مناخدہ تقریب میں مرکزی وزیر سیاد و کلچر جی کشن رڈی نے ڈاکٹر سندرہ راجن کو پارٹی کا کھنوا پہنا کر بی جے پی میں استقبال کیا تو ناظر اکرام یہ تھی سلامی ٹیو انڈیا کی ٹوپ فیفٹین نیوز دیجئے آپ کے دوست عزر خان کو اجازت اللہ حافظ